بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اسماعیل شاگرہ آپ کی خضر میں حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام what a terrible news for پاکستان the British Virgin National Court where Pakistan International Airlines is registered has ordered freezing of PIA assets including its two international hotels انتہائی تکلیف دے اور دکھ کی بات ہے ناظرین اکرام کہ British Iceland International یہ سمجھیں ان کے خواہی کوٹی ہے اس نے حکم دیا ہے کہ جناب PIA جو پاکستان کی سرکاری ائرلائن ہے اس کے تمام اساسے منجمد کر دیے جائیں زبط کر دیے جائیں اور جس میں دو انٹرنیشنل ہوتل بھی شامل ہیں یہ اقدام جناب ٹیتھیان کوپر کمپنی ٹی سی سی وہ جو ریکوڈک والی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے اس کے سلسلے میں دیے جا رہے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو کیس تھا نا یہ ٹیتھیان کا یہ ریکوڈک کے معلوم میں اس کی کسی پاکستانی حکومت نے کوئی پیروی نہیں کی صرف آرمی کے جیگ برانچ جو ہے وہ اس کی پیروی بچارے کر رہے تھے تو وہ یہ کیس ہار چکے ہیں اور اس کا یہ کہا جاتا ہے کہا یہ جا رہا ہے جس ذریعہ سے خبر آئی ہے کہ اس کی صرف پاکستانی آرمی کو فکر تھی پاکستان کے سات ست دانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اور یاد رکھئے یہ چھوٹی ست دانوں کا یہ سات سو ملین ڈالر ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں جو پاکستان کے فائی پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر ہے جو ٹی سی سی کو ہم نے پے کرنا ہے سوری فائی پوائنٹ ایٹ ملین ڈالر ہے جو ہم نے ایٹ ہاں جی ملین ڈالر بلین فائی پوائنٹ ایٹ بلین یعنی پانچ پوائنٹ آٹھ ارب ڈالر ہیں جو ہم اس کو پے کریں گے ہمارے پاس تو ایک ارب ڈالر پے کرنے کے لیے بھی ہمیں چین سے کرزہ مانگنا پڑتا ہے یہ ہم کہاں سے دیں دیں اور ان کی گنڈا گردی یہ ہے کہ ہم لے کے رہیں گے ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے اس طرح ملکوں پہ کیس کیے جاتے ہیں بعد میں آزالتوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں کچھ جرمانہ کم ہو کمپرومائز وہ آپس میں کر لیتے ہیں لیکن بریٹش ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی بھی ریایت ہمیں نہیں مل رہی ناظرین کرام میں سادہ ترین لفظوں میں اسے معاشی دہشتگردی کہوں گا آپ چاہے اس کو کچھ بھی نام دیں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے نگلیجنس کی وجہ سے ہماری لاپروائی کی وجہ سے ہماری منافقت حرام کاری کرپشن اور کیا کیا کی وجہ سے ہمیں اس انجام سے دوچار ہونا پڑا ہے لیکن یہ جس طرح دنیا جس کرب سے آج گزر رہی ہے اور خصوصا انگلینڈ یعنی یوگے جس سے گزر رہا ہے وہاں تو پتہ نہیں کیون کون سے خطرناک آپ کو زومبی قسم کافی وہاں آگیا ہے یا آگئی ہے ایک بماری کہ جس بندوں کو بماری لگتی ہے وہ اپنے خاندان کے بندوں کو قطر کرنا شروع کر دیتا ہے اور آج صبح بیلجیم میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ بچے نے ایک مسلم شمائل اس کا نام ہے اس نے اپنی ماں کو مارا اپنے باپ کو اپنے دو تین اور جو لوگ گھر کے لوگوں کو مارا جانی یہ ایک نئی قسم کی بماریاں ایسی ایسی بماریاں دریافت ہو رہی ہیں اور یوکے میں تو کال پرسوں کے خبروں کے مطابق تو مکمل لاکڈون ہو گیا ہے اس بماری کی وجہ سے اب یہ انسان زومبی بن رہے ہیں یہ زومبی کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں کہ غریب ملک جس کے پاس کھانے کے روٹین نہیں ہے اور جس کی اپوزیشن کتوں کی طرح نوچ رہی ہے پہلے ہی ملک کی فوج کو جو واحد ہے کہ ہمارا منظمت ادا رہا ہے اس کو اور اس پر انہوں نے ہمارے احساس سے بھی ضبط کرنے شروع کر دیکھ کل کوئی پیئے یہ کہ جہاز بھی وہاں پکڑ لیں گے سارے اور جو جو جہاز بھی گزرا کرنے گا اس پر قبضہ کرنے گے دیکھئے کہ ان کی آئی کورٹ کا آٹر ہے اور یہ پاکستانی آئی کورٹ کا آٹر تو نہیں ہے کہ جس کی دھجیاں اس طرح بکھ رہے ہیں کہ ہمارا فرار وزیراعظم اس کو لانے کے لیے ہمیں منتر لے کرنا پڑے یوکی کا آگزی شتر بھی پڑے پاکستان نے میاں نواز شریف کا واپس لانے کے لیے بڑی منت سماجت کیا وہ آگے سے تیری ایسی تیسی وہ آگے سے ڈنڈا دکھاتے ہیں یہ بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں ان لوگوں نے جو کھربوں ڈالر بار کے ملکوں میں لوٹ کے جمع کیے ہیں وہ اسی دن کے لیے تو کیے تھے اب ہر دنیا کی حکومت کو پیسے چاہیے یہ بیس سو اکی تو ویسے ہی تباہی اور قیت اور غربت کا سال ہے اس میں تو دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز تباہ ہو چکی ہیں پہلے اور آہندہ ہوں گی اور دنیا یہ تو بھیکاری بن جائیں گے سارے اب سب برابر ہو جائے گا غریب ملک سارے میرا خیال سے معاشی طور پر ایک جیسے ہو جائیں گے ہاں مضبوط انفرسٹرکچر کی وجہ سے جو سروائف کریں گے یا مضبوط اکانومیز کے وجہ سے کریں گے باقی بچے گا تو کوئی نہیں ان حالات میں پہلے دیکھئے جرمانہ اتنا کر دیا پاکستانی اپیل کی دیا ہے اس کے خلاف اپیل کریں گے مجھے نہیں پتا پاکستان کی اپیل بھی اللہ کے فضل سے پھر ایسی ہوتی ہے نا پہلے بیٹھیں گے اس کے بعد پھر چائے کافی چلے گی پھر روٹی پانی چلے گا اس کے بعد بحث ہوگی بھی پتا لگے گا فلان جو ہے نمہیندہ آیا نہیں پھر وہ اگلے دن آئے گا اس کے بعد کسی کا کوئی فوت ہو جائے گا کوئی بمار ہو جائے گا اس طرح ایک دن کی میٹنگ پندرہ دن میں ہوگی اور تین منہ بعد اس کا فیصلہ نکلے گا اتنی دور کو ویسی اگلے آپ کا کان بچہ کو لوگ کر دیں گے اور یہی ہمیں اس میں دیکھنے میں مر رہا ہے ناظرین اکرام یہ تو صاف ہے جو ناظرین اکرام یہ بی وی آئی جو کوٹ ہے نا اس کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ یہ جرمانہ پے کر سکے انہوں نے اب یہ کام شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی پھر ان کے ایسٹس ہوں ہیں ان پر کروک اوزہ اور پی ایسے کام شروع کیا جائے کر دیا ہے یہ بیسو اٹھارہ میں شاید خان شاید خاکان عباسی کی جو حکومت اس میں شروع ہوا تھا انہوں نے بلکہ کہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ کے لیے ایک منیج کیا تھا کہ ہم سات سو میلین ڈالر وہ دے سکتے ہیں لیکن پی ایم ایم کی گورنمنٹ اس کا کیونکہ اللہ کے فضل سے کبھی بنی تو ہے نہیں اس سے فوج سے اور جیک فوج کی جیک بران جو ہے وہ یہ کیس لڑ رہی تھی اب اللہ ہی جانے یہ ان کے آپس کی لڑائیاں ملک کو کہاں پھیلے جائیں گی کیا بیڑا گھرک ہوگا یہ بہت پریشان جو ورڈنگ میں پڑ رہا ہوں جو مجھے یہ بھیجی ہے میرے دوست نے میں تو یہ پڑ پڑ کے میرا تو دماغ چکر کھا رہا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ہر بری خبر ہے اس میں پتہ نہیں پانچ سو بائیس میلین ہے نمور دن بینگ یوزڈ ان دو کیس اچھا پان یہ بائیس میلین ڈالر ہمارا خرچہ بھی ہو چکا ہے اس کیس پہ بھی بات آپ یاد رکھیں اس میں ظاہر ہے وکیلوں کے فیصے ہوتی ہیں انٹرنیشنل لابنگ کرنے والوں کے فیصے ہوتی ہیں پھر عدالتوں کے اخراجات ہوتے ہیں پھر جو آپ جب کیس کرتے ہیں اس طرح کا یعنی بائیس میلین ڈالر بغیر کسی ساکتا کہ وہ کلا کے خرچے میں ہمارے اٹھ سکے ہیں اور آگئی یہ کام جو ہے بھی ہونے والا ہے ناظرین کرام میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا وہ برطانیہ کی کوٹ کو غلطہ ہے کچھ ہے لیکن جس میں اس کیس کا سب سے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ شاید خاکار عباسی کی حکومت جو ہے نا وہ کچھ آرینج کر رہی تھی کوئی ایسا جو میں نے بتایا کہ ایسی کمیٹمنٹ ان کی ہو گئی تھی کہ اتنے میں فیصلہ شاید ہو جائے تو اس پہ یہ آپس میں لڑ پریں فوج اور نون لیگ کی حکومت نون لیگ کی حکومت میں چونکہ آج کل انقلابی کیڑا کچھ زیادہ کل بلا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو وہاں کی ہے کوٹ جو اس نے یہ فیصلہ دیا دیا اب مجھے تو سمجھ نہیں آرہی یہ برطانیہ کی کوٹ کا فیصلہ میں نے پہلے ہی باقو کہا ہے کہ وہ تو اس پہ عمل کرائیں گے ہمارے پاس اٹھا گا نہیں ہے ہمارے پاس تو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہم نے تو ایک عرب ڈالر جو ہے وہ چین سے لے کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے خاک میں بدن میرے موں میں خاک میں یہ خبریں سننا ہوں کہ جو کراچی کے دو جزیریں ہیں وہ چین کو دیے جا رہے ہیں اسی چکر میں اتنا کرزہ اس کا چڑ گیا ہے یہ آپ جانتے ہیں میری بات کا برا نہ منائے نائس پہ اگر چڑفنے کی جذباتی ہونے کے ضرورت ہے میں آپ کو ہیومرز بتا رہا ہوں انٹرنیشنل جو چڑھ رہی ہیں یہ یہاں جہاں کوئی آگ ہوتی ہے نا دعاں وہیں سے اٹھتا ہے یہ بھی یاد رکھیں یاد رکھیں کہ چائنہ نے سری لنکا کی جو بندر گایا وہ سو سال کے لیے لے لی ہے اور یہ جو خبریں ہمیں مر رہی ہیں گوادر سے وہ جو ہمیں بار بڑھ جو انہیں تار لگائی تھی اس پہ جو لڑائیاں جھگڑے وہاں ہو رہے ہیں اور جو کچھ چڑھ رہا ہے بڑی پریشان کن خبریں ہیں مالیاتی حوالے سے حکومت کیا کیا چھپائے گی ہم سے کیا کیا کرے گی خدا کے لیے کم از کم یہ تو مرنے والے کا حق ہے نا اس کو یہ تو بتا دے کہ ہم نے تمہیں زہر سے مارنا ہے کہ تمہیں کتے کی موت مارنا ہے کہ تمہیں گولی مارنی ہے بتا دیا بتا دو یار ہمیں خدا کے لیے بجائے اس کے کے بعد میں ہمارے بلوں میں آپ دو روپے ویڈا دو سو روپے گا کریں اور گیس کے ریٹ پانچ سو پرسنٹ بڑھا دیں پٹرول کی قیمتیں دس ہزار پرسنٹ بڑھا دیں ہمیں بتا دو اللہ کے بندوں دل نکالنا تو آپ نے ہماری ہڈیوں سے گودہ نکال کی یہ جرمانے پورے کرنے ہیں نا ہمیں بتا دو کسی پاکستانی اخبار نے خبر نہیں دی جو میں نے آج آپ کو ابھی سنائی ہے مجھے تو ابھی محصول ہوئی تھی معلوم نہیں کہ ابھی یہ خبر تازہ ترین ہو تو ابھی نہ پتہ لگا ہو یہاں پہ لیکن میں نے نہیں دیکھی ابھی میں نے ڈاوان پورا نہیں دیکھ سکا ممکن ہے کہ وہاں پہ وہ یہ خبر موجود لیکن افسوسناک بات ہے اور یہ اندھیرے میں آپ کس کو رکھ رہے ہیں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ